میری بیٹنگ ہوئی تھی ایک پریزیڈنٹ آف پاکستان جناب آسف علی زادہ صاحب جب فرس ٹائم اوٹھ لے کا کراچی آئے تھے اور انہوں نے جب پہلی میٹنگ کی تھی لاؤن آرڈر کی تھی اس میں پہلے انہوں نے امفیسائز کیا تھا وہ منشات پہ اور ان کا آخری جو نوٹ تھا وہ بھی منشات پہ تھا اس کے بعد پھر ایک ہائی لیول کمیٹی بنی جس میں انٹی نارکوٹیکس فورس والے ہیں اور کسٹمز کے لوگ ہیں مختلف فیٹل گورنمنٹ کے اور صوبائی محکموں کے لوگ ہیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنی جو منشات کے خلاف جو کاربائیاں ہونی ہیں اور اس پہ پھر ہم نے جس طرح کہا کہ ہم اب یونیورسٹیز میں بھی وہ شروع کرنا جا رہے ہیں اور فیٹل گورنمنٹ نے بھی انڈورس کر لیا یہ آئیڈیا پھر ہم نے شروع کیا فیٹل گورنمنٹ سے بھی وہ انڈورسمنٹ لے کر آئے ہیں کہ جی اب یونیورسٹیز میں بھی جو ہے وہ رینڈم ٹیسٹ ہوں گے اور منشات کے روکدام کے فروغ کے لیے ہم کام کریں گے تو ابھی ساری چیزوں کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اب مزید سندھ حکومت جو ہے وہ جو ریابلیٹیشن سنٹرز ہیں وہ مزید بنانے جا رہی ہے کیونکہ بہت زیادہ ضرورت ہے اور میں کہتا ہوں پورے پاکستان میں ضرورت ہے اس وقت سب سے زیادہ ریابلیٹیشن سنٹرز ہے پاکستان میں کہیں ہیں تو وہ سندھ میں پنجاب میں شاید کوئی ایک ریابلیٹیشن سنٹر ہے اور مجھے جو پتا چلا ہے میں آگے شیئر کرتا ہوں کہ بہت وہ دردناک بات ہے کہ اس وقت ہمارے پاس چار سو لوگوں کو ٹریٹ کرنی کی جو ہے سہولت ہے وہ ہم ان کو ٹریٹ کر رہے ہیں لیکن ویٹنگ میں جو اپلیٹیشن ہے وہ سات ہزار ہیں سات ہزار لوگ پینڈنگ میں جو کہ آپ کو خود چاہتے ہیں کہ وہ ریابلیٹیشن میں آئیں تو اس کے لیے چیف منسٹر صاحب بھی بہت زیادہ اس معاملے میں ٹیچی ہیں اور انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جہاں جہاں فیسلٹیز چاہیے ہیں کیونکہ جو قانون سندگا اس میں یہ ہے کہ یہ سوشل ویلفر ڈپارٹمنٹ کا کام ہے پھر وید ہیلپ آف ہیلز ڈپارٹمنٹ تو ہم سوشل ویلفر کو بھی ساتھ رکھ رہے ہیں ہیلٹ ڈپارٹمنٹ بھی منسٹر صاحبہ جو ہے وہ بہت زیادہ مدد کر رہے ہیں ہم مزید اس میں ہم جانا چاہ رہے ہیں کہ یہ نارکوٹیکس جو ہے وہ بہت خطرناک ایک چیز ہے اور میں آپ سب کو بتا دوں کہ اس کو کوئی لائٹلی نہ لے اس وقت پاکستان میں باقی سو چیلنجز ہوں گے لیکن سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ منشاعت کا ہے ہمیں آپ کی اور ہماری نسلوں کو اس منشاعت سے بچانا ہے یہ ہم سب کا فرض ہے ورانا کہ خدا نہ خواستہ یہ نسل اگر منشاعت سے ہم نہیں بچا سکے تو پھر ایک بہت بڑا پشتابہ ہوگا اور بہتر ہے کہ ہم ابھی سب جو ہے اس میں چاہے سیول سوسائیٹی ہے چاہے گورنمنٹ سے چاروں صوبوں کی گورنمنٹ سے وفا کی حکومت ہے یہ آپ کی انجیوز ہیں انجیوز جو بہت سارا ادارے کام کر رہے ہیں میں سب کو بولوں گا کہ ساتھ آئیں اور اب میں نے یہ بھی اپنے پلان کیا ہے کہ چودہ آگست کے بعد ایک ہم سیمینار ناکوڈیکس والے کرنے جا رہے ہیں جسے ہم سارے انجیوز کو بلا رہے ہیں سارے سیول سوسائیٹی کے جو مین سیکٹرز ہیں ان کو بلا رہے ہیں جب سے ایکسائیز کا محکمہ میرے پاس آئے اور ہم نے نئی گورنمنٹ ہماری نئی بنی ہے کی اٹرکر کے بعد ابھی تک جو ہے ایک سو اٹھتر کیسز ہم نے ریجسٹر کیے ہیں جو کہ ایکسائیز پہلے پورے سال میں یہ کرتے ہیں نہیں ہوتے دیں کہ اب وہ سپیڈ آئیے ایک سو اٹھتر کیسز کیے ہیں